لداغ میں چین اور بھارت کی فوجوں کے درمیان فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے پینتالیس سال میں پہلی بھار ہے جب اس علاقے میں فارنگ کا تبادلہ ہوا چین اور بھارت کے درمیان لداغ میں ہتھیار استعمال نہ کرنے کا معاہدہ ہے چین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے متنازع سرحب عبور کی اور گشت کرتے چینی فوجیوں پر فارنگ کی جس پر جوابی کاروائی کرنا پڑی جبکہ بھارتی حکام نے صرف چین کی طرف سے فارنگ کرنے کے تصدیق کی ہے ساتھ ہی یہ الزام بھی آئیت کیا ہے کہ چین کھلے عام معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب چین یہ کہتا ہے کہ فارنگ کی گئی ہے بھارت کے فوجیوں کے جانب سے لداغ میں چین اور بھارت کی فوجوں کے درمیان فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے پینتالیس سال میں پہلی بار جب اس علاقے میں فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے اسی پر بات کریں گے برگیڈیا ریٹائڈ نادر میر سامنے میں جوائن کیا ہے نادر میر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر پینتالیس سال کے عرصے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور فارنگ کا تبادلہ کیا گیا ہے دونوں اطراف میں کیا کہیں گے اس پر آپ بھارت اور چین کی جنگ جو ہے ایک قسم کی سر جنگ جو ہے اب وہ اصل جنگ میں یعنی ایکٹیو ہارٹ وار میں تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے بھی خود کہا سب کو پتا ہے کہ لاسٹ جو یہاں لڑائی ہوئی تھی وہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہوئی تھی جو اکسائی چن ہے چین کا حصہ اس پر بھارت نے جاریت کرنے کی کوشش کی جس طرح پاکستان کے خلاف باجاریت کرتا ہے ساری دنیا کے خلاف جاریت کرتا ہے چین کے خلاف تھی اور تب اس کو نقصان اٹھانا پڑا اور ابھی ریسنٹلی جون میں گلوان میں اور لڑاک کے علاقے میں وہ لڑائی ہوئی تھی وہ آپ کو پتا ہے لڑائی ہتھیاروں کے بغیر ہوئی تھی کیونکہ جس طرح آپ نے کہا وہاں معاہدہ ان کا چل رہا تھا کہ نو فائر آرمز یعنی اسلاح نہیں استعمال ہوگا یا کیری نہیں کیا جائے گا بہرحال اب جو بھارت نے حملہ کیا ہے اس دفعہ اور یہ ان کے آرمی چیف اور ان کے سی بی ایس جنروات نے کہا تھا کہ وہ کروائی کریں گے اور موڈی ہندوطوہ ڈاکٹرن کے جنون میں جو فنیٹسزم ہے اور ایک خیلی دنیا ہے اس میں رہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف بالاکورٹ میں جاری ہے چائنہ کے خلاف لڈاک میں جاری ہے نپال کے خلاف بنگلہ دیش کے خلاف اور ہر ملک کے خلاف جاریت کرتے ہیں بہرحال جو چائنہ کے خلاف ابھی ہوئی ہے لیٹس ایک دفعہ استعمال ہونا چروع ہو جائے پھر ہر طفعہ بڑھا استعمال ہوتا ہے یہ بہت بھی غلط فہنی ہے کہ وہ چائنہ کو دھرا سکتا ہے دھمکا سکتا ہے یا پیچھے دکیل سکتا ہے یا چین کے علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو بھارت سے سائز میں چھوٹا ہے وہ بھارت سے نہیں ڈرتا اور ڈرنا کیا وہ کشمیر ازاد کرا کے یعنی جمہو کشمیر کو ازاد کرا کے رہے گا تو چین جو کہ بھارت سے بڑا ہے وہ کیسے اور اس کے علاوہ چائنہ کی فوج مضبوط ہے چائنہ کے لوگ بہت نیسٹریسٹک پیٹریوٹک ہیں وہ بھارت سے کیوں ڈریں گے تو یہ پہ تو پہلو یہ ہے کہ لڈاکھ میں اس کی اسکلیشن ہوگی یا نہیں لڈائی میں اور ہائر لیول پر لڈائی چلیئے آئے گی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ چائنہ ایکٹڈ ویڈ گریٹ جیو سٹریٹیجک رسٹرینٹ چائنہ نے اور امن کے لیے چائنہ امن کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی طرح کیونکہ پاکستان اور چائنہ دونوں کی امن کی پالیسی ہے جبکہ بھارت کی شروع سے پالیسی جاریت اور جنگ کی ہے دونوں میں یہ بھی میں آپ کو بتانا جاتا ہوں اس موقع پہ کہ جب ہم لڈاکھ کی بات کر رہے ہیں تو اس باقی لوگوں کے لیے سب لوگوں کے لیے آپ کی 34 چینل جو اچھا کام کر رہی ہے ان کی بسادت سے کہ کئی لوگوں کو نقشے سے یا پورے علاقے سے اتنی واقفتان ہو لڈاکھ جو ہے وہ کشمیر کے اندر نورٹ اس کی طرف کشمیر کا نقشہ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ لائی ہو رہی ہے بھارت کی اور چین کی اور چین نے بھارت کی جاریت کو روک دیا ہے لیکن آج ہی کا بیان ہے یعنی کل بیان دیا ہے چائنہ نے دوسری سمت میں یعنی کہ آپ بھارت کے مشرق پہ چلے جائے آسام کی طرف چلے جائے سکم بگان کی طرف چلے جائے تو وہاں جو علاقہ ہے چین کا حصہ ہے جس پہ بھارت نے کافی پہلے سے قبضہ کیا ہوا تھا کیونکہ انگریز جب گئے انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو اس کی وسادت سے بھارت میں وہ علاقہ ٹیک آور کر لیا ہے 1947 میں اس کا نام ہے جو بھارت میں رکھا ارنوچل پردیش اور چائنیز فورن آفیس نے بھی بولا ہے کہ یہ ہم ریکنائز یعنی مانتے نہیں ہے کہ یہ بھارت کا حصہ ہے ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے پہ بھارت کا قبضہ ہے اور یہ میک مون لائن جو ہے چین کے ساتھ جو انگریزوں نے بنائی تھی ایمپیریلش پار یعنی انہوں نے زبردستی آکے بنائی تھی لائن قبضہ کر کے تو چین تو مانتا ہی نہیں ہے تو اس لیے آج لڈاک کی لڈائی ہو رہی ہے کارل لٹل ٹیبت یا ارنوچل پردیش جو انڈیا کہتا ہے اس پہ لڈائی ہوگی یہ ساری بات سمجھتے ہوئے ہم نے بھی اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب بھارت چین سے علج رہا ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے ہم سے بھی لڑ سکتا ہے جو ازاد کشمیر پہ دھمچے دیتا ہے اور ہمیں بھی موقع مل رہا ہے کہ ہم جمہو کشمیر کو ازاد کرائیں اور جمہو کشمیر کو پاکستان کا ہنسٹا بنائیں سو میں سارے پاکستان کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1962 میں ایک موقع تھا جو ہم نے ضائع کر دیا جب چین کی اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی اور بھارت کو شکست ہوئی اور اگلی شکست پھر ہونے والی ہے بھارت کو اور ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں شرمانے دھبرانے درنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے جمہو کشمیر کو واپس لینا اور بلکہ ہماری نیشنل فارم بومنٹ تو یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا علاقہ اس کے آگے ہے بٹھان کو دوداز فر وہ پاکستان کا علاقہ ہونا چاہیے برگیڈیا ریٹ آئیڈ ہمارے ساتھ تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ لداغ میں چین اور بھارت کے فوجوں کے درمیان فارنگ کے اتبادلہ ہوا ہے ہمیں جائن کیا ہے برگیڈیا ریٹ آئیڈ سعید غزن فر علی صاحب نے غزن فر علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی کس طرح دیکھتے ہیں 45 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب ایک علاقے میں فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے جبکہ یقینا پہل بھارت کی جانب سے ہی کی ہوگی اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ چار پائم دن پہلے چائنہ نے بھارت کو ہی بتایا تھا کہ اگر ہی فوجیں پیچھے نہ اٹھائیں تو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور بڑھ سکتی ہے جو جنگ کی صورت بھی خیار کر سکتی ہے اب یہ بارہ آئیہ آگیا ہے اور یہ ایک آئیسہ آئیسہ ثابت ہوتا جا رہا ہے بھارت کے اپنے رویے سے کہ وہ اس خطے میں دینم دینے کے احساسا جو اس کی خیادت کر رہی ہے اس کے احساسا تو پورے کے پورے خطے کو جنگ کے باطلوں میں بھی انوالو کرنا چاہتا ہے اس وقت چائنہ تو اپنا جو علاقہ ہے جو اس سے پہلے بھی اس نے بھارت سے چھینا تھا یہ جو بھارت کے پاس جا جا چائنہ چائنہ کی فوجیں موجود ہیں وہ تو بھارت پہلے ایک سیٹ کر چکا ہے نرین نرموزی نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ چائنہ نے کوئی سیما کرانسٹنگ کی ہے چائنہ اس علاقے میں بیٹھا ہوا ہے جو ان کو اپنا علاقہ ہے تو صاحب غیر اگر وہ اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھارت وہاں کوئی شورش کرے گا تو اس کے اوپر وہ تمام معاہدے جو اس سے پہلے ہوئے یا جس میں یہ بھی تاکہ دونے ملکوں کے درمیان فائرنگ کا استعمال نہیں کیا جائے گا اس لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے جب کلیشیز ہوئے تو اس نے گنڈے سوٹے اور وہ اپنا اس قسم کی چیزوں کا استعمال کیا گیا لیکن آخر کب تک چائنہ کے اندر بھی ایک لیمٹ تک ہے نا تو اب یہ جس طرح چیزیں بڑھتی جائیں گی تو وہ چائنہ کی جو آپ کو میں انیشیلی جو ان کو جو چیز کا انہوں نے کھا ہے وہ آئی سائی سا ثابت ہوتی جائے گی سامنے ہوتی جائے گی اور اس تمام جو تلخی ہے اور اس تمام کنفرنٹیشن یا کسی بھی قسم کی جنگی صورت حال کا ذمہ دار بھارت کی دہشت گردانہ قیادت ہوگی ابھی وہ جس وقت کری سیونٹی بھارت نے اینل کیا تھا اس وقت چائنہ نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ کشمیر کا یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارا ہے اس لیے کہ اگر آپ سے ایک چیز کو خود نے ووک کر دیا شایدی چیز کو جس کو یولائیٹری نیشنز کی جو پرمیٹ پر ہیں جس میں چائنہ بھی ایک میمبر تھا انہوں نے سائن کیا ہوا تھا کشمیر یہ ہے وہ کسی بھی علاقے کا حصہ نہیں بن سکتا اب جب وہ بھارت نے اس کا ختم کر دیا تو چائنہ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر کو سب سے پہ جس کو بلکل ٹھیک ہے بریگیڈیر ریٹائر سید غزنفر علی صاحب آپ شریک گفتو کو تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا